بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کی شادیاں کس سے ہوئیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو کتنے عرصے بعد اولاد ہوتی تھی کیا یہ درست ہے کہ ہمیشہ ان کو جرواں بچے پیدا ہوتے تھے حضرت آدم اور حضرت ہوا کے کل کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں ہم قرآن اور حدیث و مفسرین کی تفسیر سے ان کے جوابات دیں گے ناظرین ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اسلام میں بہن بھائی کا رشتہ بہت مقدس ہے ان کی شادی کا تصور تک بھی موجود نہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ نسل آدم بہن بھائیوں کی آپس میں کیسے شادی ہوئی اور اگر انہوں نے شادیاں نہیں کی تو پھر نسل آدم کیسے پروان چڑی سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ ہر نبی کی شریعت الگ تھی لیکن شریعت کے مختلف ہو جانے سے احقام تو بدل جاتے ہیں لیکن اصول و عقائد تبدیل نہیں ہوتے شریعت محمدی میں مجسمے بنانا حرام ہے لیکن یہی مجسمے بنانا حضرت سلمان علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھا حضرت یوسف کی شریعت میں سجدہ تازیم جائز تھا لیکن آپ کی شریعت میں حرام تھا اسی طرح جنگوں سے حاصل ہونے والے مالے گنیمت ہم سے پہلی قوموں کے لیے حرام تھا لیکن اب ہمارے لیے حلال ہے دوسری امتوں کا قبلہ بیت المقدس رہا جبکہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز اور حلال تھا اللہ تعالی نے حضرت آدم کی اولاد بڑھانے کا ایک خاص طریقہ رائش کیا تھا قرآن مجید کی صورت المائدہ کی آیت نمبر ستائیس کی تفسیر میں علامہ ابن قصیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا اس کے ساتھ ایک بیٹی ضرور پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا حافظ ابن قصیر رحمت اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھے کہ وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں اس لیے اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ تعالی کی حکمت کا یہی تقاضی تھا لیکن ان کے ہاں ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے اس طرح وہ بچوں کی شادیاں ان بچوں کے ساتھ کر دیتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری بار میں پیدا ہوئے ہوں گویا ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی بہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا بہم نکاح درست نہیں تھا جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والے کے لیے اسی طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے قابیل اور حابیل سے اختلاف کیا قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی خوبصورت تھی جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی لیکن قابیل اپنے ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانت تھی کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی دہہذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا جس کی قربانی کو اسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھ جانا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اللہ پاک نے حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی کیونکہ وہ حق پر تھے جبکہ قابیل نے یہ دیکھا تو حسد میں آ کر حضرت حابیل کو شہید کر دیا آئیے اب آپ کو اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بیان سناتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہو نے آپ سے نکل کیا ہے آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا جب حضرت آدم اور ہوا دنیا میں آئے تو اور توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں بجس بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی جبکہ اس کے درمیان رشتہ منعکہت جائز ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت توالد اور تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا چونکہ بعد میں اس کے ضرورت نہ رہی اس لئے پہ حضرت آدم کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن اور بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے حضرت حوہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی چالیس اولادیں ہوئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال تک پوتے اور پڑپوتے وغیرہ ملا کر ان کی کل چالیس ہزار اولادیں ہو چکی تھی